تمام تعریفیں حمد و سنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے حمد و سلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ ابراہیم کی پہلی آیاء مبارکہ میں فرمایا فرمایا اے محبوب علیہ السلام یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور عطا فرما دیں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَا سِرَاطِ اور اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کے رستے کے طرف لوگوں کو لے جائیں الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وہ رب جو بڑا غالب بھی ہے اور جو حمد کیا گیا ہے جس کی حمد کی جاتی ہے اس کی رستے کے طرف آپ لوگوں کو لے جائیں مِنَزْزُلُمَاتِ اِلَنْ نُورِ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور ظلمات سے نکال کے انہیں نور دیں ہمارے مفسرینِ کرام نے یہاں لکھا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ قرآنِ مجید نے ظلمات اندھیرے جب بیان کیے تو جمع کا سیغہ استعمال کیا اور جب اِلَنْ نُورِ کہا تو واحد کا سیغہ استعمال کیا ظلمات زیادہ ہیں اور نور ایک ہے اندھیرے زیادہ ہیں اور روشنی ایک ہے معنی کیا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی ادھیرے ہیں ان سب سے دور کرنے والی روشنی ایک ہی ہے جو مدینے والے رسول کے پاس موجود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے جو حضور کے پاس موجود ہے یہ روشنی ایک ہی ہے اندھیرے بے شمار ہیں کسرت سے اندھیرے ہیں ایک اندھیرہ کفر کا ہے ایک اندھیرہ نفاق کا ہے ایک اندھیرہ جہالت کا ہے ایک اندھیرہ غربت کا ہے ایک اندھیرہ تنہائی کا ہے ایک اندھیرہ مایوسی کا ہے یہ سارے اندھیرے ہیں نکلیں گے کیسے جب ہم کسی اور سے روشنی نہیں لیں گے روشنی لیں گے رسول پاک کی بارگاہ سے اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں بیان فرمائی ہے وہ بڑی عجیب اور بڑی انوکھی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں اور سے تم روشنی لوگے نا تو یہ پہر دو پہر رہے گی یہ جتنی چاندنی جتنی روشنی ہے یہ ڈھال جاتی ہے ڈھال رہی ہوتی ہے یہ چاند کی جو چاندنی ہے نا یہ ڈھلتی ہے پورے اروج پہ جاتا ہے پھر کم ہوتا ہے پھر کم ہوتا ہے پھر کم ہوتا ہے پھر کم ہوتا ہے فرماتے ہیں ایک روشنی ایسی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی اور اس روشنی کا نام نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے جو ہمارے پاس چاند کی چاند نہیں ہے یہ تو ڈھال رہی ہے پہر دو پہر رہے گی اے ماہِ مدینہ آپ اپنی تجلی عطا کریں یا رسول اللہ ایک اندھیرے سے نکلیں گے دوسرے میں گم ہو جائیں گے دوسرے سے نکلیں گے تو پتہ نہیں کون سا رستہ ملے گا آپ مربانی کریں اے ماہِ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کریں آپ اپنا کرم فرمائیں اندھیرے بہت سارے ہیں نور ایک ہی ہے نور ایک ہی ہے اور اس نور کا نم محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ایک ہے میرے عزیز آپ جتنا مرضی بھاگ لیں جتنا مرضی دوڑ لیں جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں پڑ لیں جو مرضی کر لیں اندھیرے پیچھا نہیں چھوڑتے اس لیے کہ یہ اندھیرے گہرے ہیں ان کے مختلف روپ ہیں ان کے مختلف رنگ ہیں یہ مختلف طرح کے اندھیرے ہیں یہ آپ کا پیچھا تب چھوڑیں گے جب آپ نور مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی دی ہے ملاد والے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نور دیا ہے اور ہر موقع پر روشنی دی ہے ہر موقع پر کسی ایک موضوع پر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک موقع پر آپ حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں گے تو درجنوں حدیثیں ملیں گے آپ کو سینکڑوں کے لئے آج سے اشارے اور تعلیمات ملیں گی ہر چیز آپ کو مجسر آئے گی اور آپ کو لطف آئے گا میں کل ایک وزرگ کی بات سن رہا تھا مجھے بڑا مزا آیا وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں تو فرمانے لگے دیکھ لو میرے نبی پاک کے لفظ بھی محفوظ ہیں اور میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں یعنی حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا تھا تو ہر محدث نے وہ نوٹ کیا ہے حضور کے اشارے تک محفوظ ہیں کتابوں یعنی بقاعدہ حضور نے وہ لگ بات ہے نا وہ معاملہ الگ ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے روشنی پھیلی ہوئی ہے لیکن ایک بندے نے اس طرح کیا ہے کہ پچھلے کمرے میں سویا ہے اب کیونکہ اس کا سونے کا الادہ ہے اسے اندھیرے سے پیار ہے اس نے لائٹ بھی بند کر دیا ہے دروازہ بھی بند کر دیا ہے اور کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی اس کے آگے بھی پردہ کر دیا لوگوں کو کہتا ہے روشنی کوئی نہیں نوری کوئی نہیں اندھیرہ بڑھا ہے تو اسے کہیں گے بے وکوف تو اپنی کھڑکی تو کھول نہ پہلے تو اپنا پردہ ہٹا تو یہ دیکھ کے تو نے خود دروازہ وہ تو آفتاب چمک رہا ہے حضور کی نبوت کا آفتاب چمک رہا ہے کوئی سیکھنے ہی نہیں نکلتا ٹائم ہی کوئی نہیں مصروفیت ہی بڑی ہے نکاح کا ٹائم آیا تو ساری چیزیں سیکھ لیں آدابِ نکاح نہیں سیکھے قرآن و سنت نکاح کے مارے میں کیا فرماتے ہیں یہ نہیں سیکھے سارے لوگ لگے ہیں ڈیوٹی کرنے شادی آگئی شادی آگئی کپڑے بنا لو لیکن جو میاں بیوی کے حقوق تھے وہ نہیں سیکھے کسی سے جا کے تو شادی کے چوتھے دن ہی لڑائی شروع ہو گئی اگر یہ آداب کا انداز کا پہلے سے پتا ہوتا تو گھر کپڑوں سے سکھی نہیں رہتا ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو تو گھر سکھی رہتا ہے تو جو اثر چیز تھی وہ سیکھی نہیں یہی رویہ ہمارا سارے کاموں میں محبوب نے جو ہمیں ہدایت اتا فرمائی تھی جو روشنی دیتی ہم نے اس سے فائدہ نہیں لیا اور اب ملاد شریف کا مہینہ آیا ہے تو ملاد شریف کا مہینہ بھی آپ نے یہ محفلیں ان لوگوں کے سپرد کرنی ہیں جو اللہ خیر کرے ہاتھ میں جن کے سپیکر ہوگا کبھی بھا کے ادھر جائیں گے کبھی دوڑ کے ادھر جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ آہ 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 میں تمہیں ملاد سنا رہا ہوں تمہیں کیا پتا میں بتاتا ہوں آپ نقطے نہ بیان کریں آپ ملاد والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب کھولیں آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باب کیسے وقت گزارا ہے بحیثیت ایک شہر کے کیسے وقت آپ ایک ایک چپٹر سیرت کا کھولیں آپ لوگوں کو تعلیم دیں بس کریں کرونہ روپیہ جرسوں پہ لگتا ہے کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو اور قوم بھی کہتی ہے بڑا چسک آیا بڑے نکتے سنیں کچھ عذاب بھی سیکھیں ملہ اور ہوتا ہے محفل اور ہوتی ہے ملے میں لوگ جاتے ہیں گھوم پھر کے آتے ہیں کہتے ہیں پنگھوڑے اچھے تھے اس کے اندر کھلونوں کی دکانیں اچھے تھی ملہ ملہ ہوتا ہے اور محفل محفل ہوتی ہے تو محفل کو محفل بنائیں ملہ نہ بنائیں میربانی فرمائیں میرے عزیز آپ میری بات پر غور کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے ایک تو ہے کہ ایز اسپیشل میرے نبی پاک نے تعلیمات اور ایک یہ ہے کہ حضور ویسے کسی سے گفتگو کریں تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے حصیرت النبویہ میں موجود ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو جاہل نے اعلان کیا نا کہ جو ماز اللہ سممہ ماز اللہ نکلے کفر کفر نباشد حضور حجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے سو سرخ اونٹ دیے جائیں گا آج ہمارے زمانے میں سائی والنسل کی گائیں بھینس بڑی مہنگی ہیں تو سو گائیں وہاں سے لے آئے تو کتنے کروڑ بنا عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا اور سو ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لئے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا تو بڑے لوگ بھاگے بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں ستر بندے میں نے ساتھ لیے چونکہ نام ہی بہت تگڑا تھا ستر بندے ساتھ لے کے میں گیا غزور کو گرفتار کرنے تو مکہ مکرمہ سے کوئی ستر پچھتر کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا کہتے ہیں جب ستر سواروں کے ساتھ ان کے ہاتھ میں نیزیں ہیں تلواریں ہیں ان ستر سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ ستر اکتر بندے آگئے پر حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکر آ رہے تھے حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکر آ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اتمنان کے ساتھ بیٹھے بریدہ آگئے اور جب آکے کھڑے ہوئے تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کرے گی چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو انشاءاللہ دل تھنڈا ہو جائے گا حضور نے نہ پوچھا بندہ پکڑنے آیا ہے وہ آیا ہے ستر بندے لے کے گرفتار کرنے حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے وہ تیرے بریدہ برد عربی میں تھنڈے کو کہتے ہیں حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے تو معاملہ ہی تھنڈا ہے زارہ حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کونس ہے کہنے لگے حضور بنو اسلم اسلم سلام یہ سلامتی سے نکلیں اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہوں تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں یہ تو سارا کامی سلامتی والا ہے حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں تو کس شاخ سے کہا حضور بنو صحب میں سے صحب کا معنی حصہ تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر تجھے تیرا حصہ ملے گا فرزرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا بھر آپ کا نام کیا ہے تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جس سے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے میں وہ محمد ہوں صل اللہ علیہ جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے تو بریدہ آگے بڑے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حصہ ملے گا تو پھر مجھے پڑھائے کلمہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا مل گیا حصہ حضور روٹین کی بات چیت کریں تو اللہ ہدایت عطا کر دیتا ہے روٹین کی بات چیت کریں تو بھئی جو ایز سپیشل حضور کا دین سیکھے جو غور کر کے سیکھے ہر پریشانی آپ کی ہر اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی اترگیب و اترہیب دیکھئے اور آلہ حضرت فاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ کی الامن و الالعہ دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا ایک جگہ کھڑے تھے ہم بہت سارے صحابہ تھے ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا اس نے نہ پہلے حضور کی قدم چومے پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں میں کیسے اسے سمجھاؤں کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینہ گیا اور مڑا بندہ اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ ماذا اللہ سنتے نہیں تو کس کو سنا رہا ہے چھپ کر کنٹرول کر اپنی زبان کو اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے یہ تو نے کیسی بات کر دی آل حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھر بھی پھیلی ہیں جھولیاں کہتے ہیں لب کھلے ہیں آنکھیں بند ہیں اور میری جھولی پھیلی ہے میری جھولی پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے کہ یہ آپ سوستے ہیں کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں یہ بریلی کے امام شیر نہیں لکھتے ساتھ ساتھ مزا بھی لیتے آپ ذرا اندازہ کی دیئے بات کرنے کا کہنے لگے میں کھڑا ہوں جو حضور کی جالی کے سابنے اور قیفیت میری یہ ہے کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں حضور کچھ آیا بھی ہے احلیٰ حضرت کچھ ملا بھی ہے اب دیکھیں کسی کے سوال سے پہلے جواب دیتے ہیں کہ اتنے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں اوہ کتنے مزے کی بھیق تیرے پاک دھر کی ہے کتنے اوہ خالی بھیق نہیں ملی مزا بھی بڑھا ہی آیا ہے یعنی وہاں سے لینے کا بھیق لینے کا مزا بھی خود بھیق دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو یہ تو شیر ہے نا تھوڑا سا بندہ پڑھا لکھا ہو تو سمجھ میں آتے ہیں تو دیشی بندے بھی بڑی باتیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور وہ بات مجھے بڑا مزا دیتی ہے میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو ایک بابا جی کو نا جن کی وہاں ڈیوٹی ہوتی نا پولیس والے وہ دھکے دے رہے ہیں یاللہ آجی نکل اس کو دھکے دے رہے ہیں تو بابا میرے آگے آگے بابا اسے کیا کہتا ہے کہتا ہے تیری خیر ہوئے پہردارہ روزی دی جالی چوملین دے ایک دفعہ نہیں دو چار دفعہ بابا جی نے کہا تو کئی دفعہ ہم کسی کو مسئلہ تو بتاتے ہیں لیکن وہ بندہ تو ذوق میں ہوتا ہے اور وہ جو مسئلہ بتاتا ہے وہ نرالہ ہوتا ہے وہ بار نکل کے تو میں نے بابا جی سے کہا میں کہتا اسی دس ساری شیر پڑے ہیں پنجابی دا انہوں کو نا تو اڈی سمجھ لگ دی تھی ہوتے ہیں عربی ہے تو بابا جی میرے تھبکی دیکھنا یہاں کندے پکندے پتر منو بھی پتا ہے منو بھی پتا ہے انہوں نے نہیں سمجھ لگ دی میں تھا اپنا رنجہ پہ راضی کردہ تھا میں نو بھی پتا تیری خیر ہوگے پہرے دارہ روزے دی جالی آپ یقین کریں کہ جو رنجہ راضی کرنے والے ان کی بھی کیا ہی بات ہے روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولی جاں وہ ایک پیس ہونے دیکھ کروڑاں دیاں بولی جاں اونٹ آیا آکے اس نے پہلے قدم چومے کان میں کچھ کہا حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے گی تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے عرض کرنے لے کہ حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے اور تین دن سے بھاگ آیا ہے مل نہیں رہا حضور فرما نے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے یہ تو کہہ رہا یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی اور جب میں بھوڑا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افضائش نسل کے لیے رکھ لیا میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے ہم میں بھوڑا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے زبا کر کے کھانا چاہتے ہیں اس نے کان میں کہا حضور نے ترجمہ کہہ کے بتایا کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو کہنے لگے سونے آجے جس نے جو آپ کو بتایا بلکل ہی ساچ بتایا ابودعو شریف کی حدیث حضور بلکل ایسے ہی ہے گرمی سردی میں اس نے کام کیا پھر ہم نے اس سے بڑے افضائش نسل کا کام لیا حضور زبا کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلح پھر چھوڑی ہے کہ تم اچھا صلح دے رہے ہو کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے زبا بھی نہیں کرتے آپ اس کو دے دیں حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا اس طرح کرو میرے آتھ بیچ دو سو دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا حضور نے نا اونٹ کو تھبکی دی فرمایا جہاں تو ازاد ہے اونٹ نے نا پتہ نہیں کیا باتیں کی ایک بات کی تو حضور نے فرمایا آمین دوسری کی تو کہا آمین تیسری کی دعا کی تو کہا آمین چوتھی بات اونٹ نے کی تو نبی پاک رو پڑے اونٹ چلا گیا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری طرف سے اسلام کی طرف کے اور قرآن کی طرف سے بہترین سلات آ کرے تو میں نے کہا آمین اور پھر اس نے کہا دوسری دعا دی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے اور میں نے کہا آمین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے سنیا میری دعا ہے رب پیری امت کا خون محفوظ کرے تو میں نے کہا آمین حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ جنگ و جدال نہ کرے آپس میں گلے نہ کٹے تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑا اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے امتی لڑے نہیں آپس میں لڑے نہیں تو یارو بچے لڑتے ہیں بچے لڑتے ہیں تو کیا باب خوش ہوتا ہے وہ تو پریشان ہوتا ہے روتا ہے میری امت لڑے نہ تو میرے رب کریم نے فرمایا محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگیے یہ خدا کی حکمت کا تقاضہ ہے یہ لڑیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑائی کی بات کی تو میں نے پھر اس وقت میں عبدیدہ ہو گیا میں رو پڑا یہ نازک مسئلہ ہے تکلیف والا ہے کہ یہ لڑیں گے کچھ لوگ فرقے بنا لیں گے الگ عقیدے گھاڑ لیں گے اور سچے سچے مسلمانوں سے لڑیں گے تو امتی کیوں کہیں اور روشنی تلاش کرتا پھرتا ہے وہ روز کہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خوف دور کر دیں ہر ایک کی پریشانی دور کر دیں ہر ایک کو حضور نواز دیں ہر ایک پر کرم نوازی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا بار بار حضور سے سوال کرنے لگا سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک مزاد مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خموش ہو جاتے لیکن اس نے بار بار اسرار کیا نا یہ مجموع زواید میں حدیث موجود ہے راوی ہے مولا علی شہر خدا دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس عرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا ہے مولا علی فرماتے ہیں ہمیں بڑا رشک آیا ہمیں بڑا ناز آیا ہم نے کا کیا بات ہے حضور نے فرمایا کیا مانگتا ہے اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لئے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا اپنے لئے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لئے الات کرا لے گا لیکن بڑا ہی بولا تھا میں کیا کروں آج بھی اس طرح کے بولے بے شمار ہیں عقیدت سے جاتے ہیں کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں مانگتے کہیں جا کے دنیا کی دولت یعنی کاروبار نہیں چلتا یہ تو بات کسی سیڑ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتا کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں انذور ماہ یہ کہنا چاہیے تھا یہاں کیا انداز ہے عام دام برسر مطلب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مارا خیال تھا جنت مانگے گا پر بڑا بھولا آدمی تھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیگ نہیں مانگی اس نے اونٹ مانگا حضور نے فرمایا چل دیا تجھے گویا حضور نہ دے رہے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے فرمایا چل اونٹ دے دیا اب تو کچھ اور بھی مانگ لے حضرت علی کہنے لگے اللہ بڑے نصیب والا ایک چانس اور ملا ہے تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوہ باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے تو حضرت علی شہر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے تو کہاں آڑ گیا ہے حضور نے نا مسکرانک ایک تیسرا موقع دیا فرمایا چل تجھے کجاوہ بھی دیا کچھ اور مانگ لے کہنے لگا حضور صفر بڑا لمبے آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا جا تجھے دیا پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑی ہی اچھی تھی یا رسول اللہ کون سی فرمایا حضرت موسی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے گھوڑوں پر بیٹھے اونٹوں پر بیٹھے لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے واپس لوٹتے تھے حضرت موسی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ وسلم کا تابوت دفن ہے جناب یوسف علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے یہ بتا دیا تابوت کہاں یہ نہیں بتایا تابوت لے جائے یہ نہیں بتایا کہاں ہے یہ حضرت موسی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تابوت حضرت یوسف کا تو وہ کرنے لگے ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ بوڑی اممہ پرانی اسے پتا ہے حضرت موسی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مطمئے پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے قبر کہاں ہے کہنے لگی پتہ ہے آپ نے فرمایا بتا دے کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی اور یہاں وہ بوڑی کہتی اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بوڑی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی فرمایا قیمت کیا ہے کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے اسی درجے میں آپ کے ساتھ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اممہ چل تو جنت کا مکان مانگ تو نے تو بہت بڑی سوسائیٹی بھی پلارٹ مانگ لیا ہے وہ تو بڑا ہنچا معاملہ ہے وہاں تو انبیاء رسل ہوں گے تو تو دور کونچ گئی ہے جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں اڈریس بتاتی پتہ تو میرے پاس ہی ہے نا اور کسی کو ہے پتہ حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بڑی اچھی تھی جب وہ بی بی آڑ گئی کہنے لگے نہیں بتاتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک آپ کیا کرنا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لے اور بوڑی کو وہ مکان اتا میں کر دوں گا آپ وہ مکان کا وعدہ کرنے دے رہی ہے حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے حضور فرمانے لگے وہ بولے تو نے کیا مانگا اونٹ کجاوہ خرچہ او خاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے آؤ آؤ مانگ لو اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ نہ بیس میں اُلَج آ طلب کر مانگ مانگا پھر بی ریلی کے امام نے کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کی ہے میربانی کریں یا رسول اللہ ایک تجلی ایک میربانی کر دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ اور بہت بڑا اندیرہ ہے وہ ہے غربت کی مایوسی کا اندیرہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو میرے نبی کا ملاد عالمی طور پر مناو اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا یہ اندیرہ یہ اندیرہ حضورت نے دور فرمایا ہے یہ اندیرہ دور کیا ہے تو یہ جو غربت ہے اس کا بھی ایک اندیرہ ہے اور یہ غریب مایوس مایوس پیچھے پیچھے ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے اور بعض بڑوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے پیار کرتا ہے ان سے یہ بتا کیا ہوتا ہے آپ جب کسی آدمی سے خوش طبی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبی کرے یعنی یہ کہ یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبی ہماری اور ایک بہت محزز آدمی یعنی بہت بڑے عدے پر فائز اور وہ کبھی آیا دورے پر اپنے ملک میں وزیر آزم چیف آف آرمی سٹاف کیف جسٹس وہ بہت بڑا اور اس کا ایک چھابڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں اب وہ آیا گلی سے گزرا اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی سیب کی ریڑی لگائی ہے اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بگل گیر ہوا جتھا ڈالا اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنا ہی تھا وزیر آزم نے تو آنا ہی تھا صدر نے تو آنا ہی تھا لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بھلا کہاں پہنچ گیا ہے اکٹھے کھیلتے رہے اب آپ میں جو عدیث مسند امام احمد بن عمبل سے پڑھنے لگاؤں اس عدیث کو اب آپ سنیں اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑہ آتا ہے مسند امام احمد بن عمبل میں حضرت عمبل بن عمبل کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے غریب آدمی تھا تھوڑی سی ترکاریاں تھوڑے سے پھال تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا چھا بڑی فروش کہتے ہیں آپ ریڑی والا وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لاکنہ مدینے والے مابوب کو تازی سوگاتیں گاؤں کی دیتا اور غضور اسے شہر کے چیزیں دیتے اور غضور پتا کیا فرماتے یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے نبی پاک فرماتے یہ میرا دہاتی ہے میں اس کا شہری ہوں حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ سجن ہے میرا یہ میرا پھنڈو ہے میں اس کا شہری ہوں حضور اس سے باتیں کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور عز پڑھتے ہم نہ کبھی غضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دہاتی آ جائے نا ظاہر نام تھا اس کا اب یہ مسلم امام محمد بی نمبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا لاکھے سر پر اکل آتا تھا چھابڑی والا تھا ریڑی والا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو وہ دکان پر کھڑا ہے اپنی چیزیں بیچ رہا ہے شہر کی خرید رہا ہے یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے یہ مولی صاحب نہیں کرتے یہ کام ایسے چو بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا اس لئے کہ پھول لگے ہوئے ہیں سنو میرے یارو یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا یہ رنگ ہے فقیر کو غلام کو عزت دینے والا وہ اپنے دیان خریداری کر رہا ہے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو غزور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے یار بھی یار کے لئے اٹھاتا چھپتا چھپتا پہنچتا ہے کوئی یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی اسطاف کی میں نہیں بات کر رہا وزیر آزم اور صدر کی میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لئے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں کہ تیرا معبوب آر ہے مراج پہ تو دو منٹ ملیں گے زیارت کے لئے نبی نبی صفے بان کے مسجد بقسہ میں انتظار کریں اوہ غریبو تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا چپکے چپکے حضور گئے وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے چھا بڑی والا ہے ریڑی والا ہے ریڑی والا ریلی والا وہ میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں اٹی والی ہے تیری خیر ہو گئے اوہ بھائی کیا انداز ہے میرے رسول پاک نے پیچھے سے جا کے تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ یہ سجن کرتے ہیں اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضورنا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کرو آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں آج چھوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پیچان بھلا میں کون ہوں نہیں آپ نہیں بولی جگل کرنے حضور فرمایا وہ جہاں پھلا میں کون ہوں وہ جہاں پھلا میں کون ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلا بتا قربان جائیں حضرت ایمس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں اس نے نہ اپنی کمر پی چھیکی اور حضور کے علم نشرا کسی نے سے رگڑنے لگا کہنے لگا سوڑے آنکھوں جس گلی سے گزرے تو خوشبوہ نہیں مجھے تیرا اڈریس بتا کی حضور خوشبوہ بتا رہی ہے میرے رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایک اور خوش طبی کی یار یار سے شگل کر ایک اور خوش طبی کی نبی پاک رنگ کالا غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سعودے بیشتا ہے قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا او بھئی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے کوئی خریدے گا نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا خود خریداروں میں شامل آکے مولا ہو گیا کوئی خریدے گا حضرت ایانس کہتے ہیں ان باتوں پر لوگ ہس رہے تھے مسکرا رہے تھے لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کا تو سارے رو پڑے نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چیرہ پیچھے کیا صرف چیرہ رو کے کہنے لگا سونیاں مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا یہ تو تو بندہ نواز ہے تو کرم فرماتا ہے مجھے تو نیڑے کوئی نہیں بٹھاتا میرا نہ روپ ہے نہ رنگ ہے نہ شکل ہے نہ کوئی اور میرے پاس خوبی ہے مجھے کون خریدے گا لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑے لکھے اور سیانے رکھتے ہیں مجھے کون خریدے گا اب اس بات پہ جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا وہ کہندے نہیں میں تیرا سجن ہوتے انہوں کوئی پرواہ نہیں نبی پاک نے یوں کندہ پکڑا اور اس کا رکھ پھیرا اور پھر سینے سے لگایا فرمائے چپکا یہ تو نہیں کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے بڑی قدر و قیمت ہے بڑی قدر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا تو نے تو خرید کر ہمیں انمولی کر دیا تو نے تو خرید کر ہمیں میں صحیح کہتا ہوں تو نے تو خرید کر ہمیں لائنوں میں لوگ کھڑ رہے ہیں پھول لیکھے گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں گاڑیاں چوم رہے ہیں میرے سنگیوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں کبھی پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں وہ میں گلیاں دا روڑا کورا اے میں نے محل چڑھایا جس ہنیا میں گلیاں دا روڑا کورا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا وقت مکمل ہو گیا ہے پھر میرا دل کرتا ہے ایک بات اور کروں ایک بات اور کروں ایک بات مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے باقی کتابوں ایک سے آبی ہیں نام ہے جلابیب رنگ کالا ہونٹ موٹے ناک چپٹی کوئی پاس نہیں بٹھاتا پوچھنے والا کوئی نہیں حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت صحابی غریب آدمی صحابی خوبصورت بظاہر رنگ روپ کالا ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے جنگ ختم ہو گئی کچھ صحابہ شہید ہوئے اللہ نے اسلام کو مسلمانوں کو کامیابی دی سارے لوگ نا سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے سب شہدہ کی مقدس میتیں مل گئیں زخمی مل گئے حضور سارے مل گئے حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو حضور ڈھونڈ آئے ہیں سارے مل گئے فرمایا نہیں ایک بار پھر ڈھونڈو حضور مل گئے ہیں نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آرہا وہ نہیں مل رہا مجھے حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے فرمایا ہاں ایک صحابی پھر گئے دوڑے آئے حضور وہ نہ مل گئے حضرت جلابیب شہید ہو گئے حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے کریم رسول گئے تو اس حضور یہ سات لاش کافروں کی ہیں ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حضور وہاں کھڑے ہیں اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیکھو میرا بہادر سات کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے یہ سات کو قتل کر کے شہید ہوا ہے یہ لفظیں حدیث پاک کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں یہ لفظیں حدیث کے رنگ کالا بندہ غریب دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا اللہ کے رسول سے رانے کڑے ہوئے اور اتنے اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے امام حسین کے لئے ملتے ہیں چند اور لوگوں کے لئے ملتے ہیں ہر ایک کے لئے نہیں ملتے نبی پاک نے اشارہ کیا ادھر دیکھنا اشارہ کیا ان کی لاش مبارک پڑی ہے فرمایا حازہ مننی وعانہ منہو یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے بلکہ فرمایا حازہ مننی لوگوں کا خیال تھا انہیں تو دھونگنے بھی کوئی نہیں گیا تھا ان کی تو خبر میں بھی کوئی نہیں گیا ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا لیکن وہاں کڑے کڑے حضور نے فرمایا میرے گولامو سنو تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو تم اسے لوارو سمجھتے ہو حازہ مننی وعانہ منہو فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں تو من شدی من تو شدم صحابہ کہتے ہیں وہ نا الفاظ کیا نیٹھے تھے کانوں میں گھوم گئے اب اس کا کیا ترجمہ کریں سونے نے بتا دیا یہ میرا میں اس کا یہ میرا غلام میں اس کا آقا یہ مجھ سے میں اس سے قبریں تیار ہو گئیں سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو خوش صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہتا حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ تمہیں بتایا نہیں صحابہ میرا ہے پیچھے اٹھو نا قربان جائیں کہتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے حضور نے ایک ہاتھ ان کے سرانے کے نیچے رکھا ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا اور حضور نے یوں اٹھایا اوہ یارو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ حدیث کے لفظ ہیں مر جانے کو جی چاہتا ہے حضور نے یوں اٹھایا پھر نبی پاک اکیلے لے کے قبر میں اترے میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے نا اس کے حاشیہ میں ایک جملہ لکھا ہے جب حضور نے اٹھایا نا تو یقینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا بھی چوما ہوگا یقینا نا حضور نے پیار بھی کیا ہوگا حضور نے قبر میں لٹایا تو میں نے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے میں نے کہا حضرت جلابیب لوگ تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو مدینہ والے آتے ہیں نا تجھ سے کیا عساب کتاب ہوگا مٹی ڈلی نہیں اور اللہ کی ساری رحمتیں پہلے قبر میں پہنچ قبر میری تے میرے پیرا جے کر پا میں پھیرا قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرہ کر سنتیرا کیا کہا بریلی کے امام نے کنی لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کی ہے یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کی میرے دوستو نہ دائیں بائیں بھیک مانگو نہ چاپلوسیاں کرو دنیا داروں کی نہ ادھر ادھر بھاگو اللہ حضرت کہتے ہیں تم ٹھوکریں کھاتے پھر ہوگے ان کے در پہ آ پڑو کافلاتو اے رضا اول گیا آخر گیا حضور کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں رج کے پیار کریں مدینہ والے معبوب سے ہمیشہ مدہتے خیر العنام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود سلام میں گزرے آخر دعوی آنے